بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے کہ ان کو جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا پورا احتمام کرتے ہیں اللہ اکبر ذرا غور کریں اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان ترین نسخہ ہے جو علماء امت نے کتاب و سنة سے اخص کر کے بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے روح کی طہارت اور نظافت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معصیت اور ذلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے ناظرین کرام اسی طرح جسم کی طہارت اور نظافت یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک صاف رکھ کر نظافت اور صلیقے سے آراستہ کیا جائے ہمارا دین ہمارا دین اسلام اللہ کے فضل و کرم سے بڑا خوبصورت اور پیارا دین ہے اس میں ہر طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں طہارت اور نظافت کی تعلیم نہ دی گئی ہو اگر ہم کتاب و سنت کو کھول کر دیکھیں تو بے شمار مقامات پر امت مسلمہ کی اس بارے میں تربیت کی گئی ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو نکل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب بیت الخلا میں جایا کرو تو اس دعا کا ضرور پڑھ لیا کرو اور دعا کیا ہے فرمایا اللہم خدایہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے جو مذکر بھی ہیں اور ان میں سے جو مونس ہیں ناظرین کرام کتنے لوگ ایسے نہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ اثر ہو گیا ہے میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کا بصیرہ ان کا ٹھکانہ بیت الخلا میں زیادہ ہوتا ہے لہذا وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے لیکن اگر ہم یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں گے ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں یہ دعا کون بتا رہا ہے وہ بتلا رہے ہیں جن کی طرف آسمان سے وحی کی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے یہ قیمت نسخہ امت کو بتلا رہے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلا سے باہر آؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے آفیت بخشی سبحان اللہ ناظرین کرام جو لوگ اس تکلیف میں مقتلا ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں تو شکر کا مقام ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے اسی طریقے سے علماء امت فرماتے ہیں طہارت و نظافت کا یہ بھی عدب ہے کہ آدمی کو اگر ناک صاف کرنی ہو یا بلغم تھوکنا ہو تو لوگوں کے نگاہوں سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے یا اس طرح کر سکتے ہیں جیسے باہر باتھروم ہے یا سنک لگا ہوا ہے وہاں جا کے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اس کام کو کیا جائے یہ نظافت کے آداب میں شامل ہے اور اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ بار بار لوگ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور گندگی نکالتے ہیں یہ بڑی بری عادت ہے یہ ناپسندیدہ عادت ہے اس سے مکمل پرحیز کرنا چاہیے اس طرح آدمی کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اسے اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اچھے طرح اتمنان سے اکیلے میں جا کے ناک کو صاف کر لیا جائے اور اسی طرح سے ہمیشہ وضو کا احتمام رکھنا چاہیے یہ بہت اونچے درجے کی نظاوت اور آداب میں شامل ہے کہ ہر وقت ممکن ہو تو وضو میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر کہیں پانی مویسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں اگر پانی ذرا دور ہوتا تو پہلے آپ تیمم فرماتے اور اس کے بعد پانی کے قریب آتے اور وضو فرماتے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یاد رکھیں یاد رکھیں بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا اسی طرح وضو کرتے وقت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علیہ دین الاسلام اور اسی طرح علماء فرماتے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وضو سے فارق ہونے کے بعد دعا ضرور کرنے چاہیے استغفراللہ وعطوبو علیہ ناظرین کرام اگر ان دعاوں کا پس منظر دیکھیں تو بہت ساری اس میں ہمیں خوش خبریاں ملتی ہیں اس کے بہت فوائد ہیں اس پر بہت اجر و ثواب ہے ہمیں ان دعاوں کا ضرور احتمام کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پہشانیاں اور وضو کے عذا نور سے چمک رہے ہوں گے پس جو اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے کیا خوبصورت بشارت ہے علماء امت فرماتے ہیں کہ یہ بھی نظافت کے عذاب میں سے کہ اگر چھیک آئے تو موہ پر ہاتھ رکھ لیا جائے یا رمال یا ٹیشو رکھ لیا جائے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے چھینکنے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہنا چاہیے اور سننے والا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرما اور اس کے جباب میں یہدیک اللہ یعنی خدا آپ کو ہدایت بخشے کہنا چاہیے ناظرین اکرام غور کریں کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا ایک دوسرے کے دعائیں دی جا رہی ہیں اور دعائیں لی جا رہی ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے ساتھ ساتھ نظافت کے آداب میں ایک اور چیز یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کسرت سے کرنا چاہیے خاص طور پر جب ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں جائیں ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سلو علیہ وآلہ وآلہ